بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نامے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹر سکل دوستو پچھلی وڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلائمیٹر کے ذریعے میں نے جو ہے امپیئر اور وولٹیج بتایا تھے کہ امپیئر اور وولٹیج کیسے چیک کرنے ہیں اور آج میں آپ کو اس وڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اس کلائمیٹر کے ذریعے میں کس چیز کی ریزیسٹنس جو ہے اس کی جو ریزیسٹنس ہے اس کی جو مضاہمت ہے کہ اسے چیک کرتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو اس میٹر کو جو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ میرے پاس لیڈز ہیں اس کی میٹر کی یہ ایک ریڈ ہے اس کو ریڈ کلر میں لگائیں ریڈ والی جگہ پہ لگا دیں اور دوسری جو ہے بلیک ہے اس کو بلیک والی جگہ پہ لگائیں میٹر کو ہم نے آن کرنا ہے یہ سلیکٹر سوچ کے ذریعے آف سے ہم نے آن کیا اس کو ہم نے لے کے جانا ہے اہم پہ یہ ریڈزسٹنس پہ لے کے جانا ہے میں نے یہاں پہ لے گئے اس ریڈزسٹنس پر اب ہم نے کسی بھی چیز کی ریڈزسٹنس چیک کرنی ہے اس کے ذریعے جی دوستو یہ اس وقت جو ہے بول رہا ہے اب یہ میرے پاس اسٹری ہے اب اسٹری کی جو ہے میں ریڈزسٹنس چیک کرنی ہے دوستو یہ اس کی جو آن آف وائر ہے اس کو میں نے آف کر دیا یہاں پہ اب یہ سوچ ہے اسٹری کا سٹارٹ یہ دوستو اس طریقہ میرے پاس سوچ ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے ریزسٹنس پہ اور اب میں اس کی جو ہے ریزسٹنس چیک کروں گا جیسے ہی میں ان کو سوچ پہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں آن اور آف یہاں پہ یہ نہیں بول رہا اب جیسے میں اس طریقہ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی میں نے آپ کو آن کیا فل کیا اب جیسے ہی میں اس کو اوپر رگاؤں گا تو اس نے جو ہے میٹر نہیں چلنا ہے یہ دیکھیں فیفٹی ٹو یہ تقریبا فیفٹی ٹو اہم جو ہے یہ اس کی ریزسٹنس ہے بتا رہا ہے ایلیمنٹ کی جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہے یہ جو پچاس یا اکاون یا باون جو ہے اس کی ریزسٹنس ہے اس طریقے یہ بتا رہا ہے جیسے میں اس کو میں نے اٹھا لیا یہ بند ہو گیا اگر ہم اس کو آف کرتا ہے اس کو آف کر کے ہم نے اس کو چیک کیا تو اس نے نہیں بتانا کیونکہ اس کے جو آگے سرکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے کیونکہ یہ آف ہے جیسے ہم نے سرکٹ کمپلیٹ کیا اس کو میں ان کرتا ہوں سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو جب ہم چیک کرتا ہوں یہاں پہ تو اس نے شو کرنا ہے دیکھیں یہ چابن چابنہ ہم جو ہے اس کی ریزسٹنس آب آ رہی ہے ٹھیک ہوگے دوستو اب ہم نے چیک کرنے ہیں جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس جو ہے ڈیجیٹل کلائی میٹر کے ذریعے جو ہے ڈی سی وولٹیج کیسے چیک کرتے ہیں اور ڈی سی ایمپیئر کیسے چیک کرتے ہیں ڈی سی وولٹیج اور ڈی سی ایمپیئر جو ہے ہم کیسے چیک کریں گے ملتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میری اس ویڈیو کو جو ہے آپ لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ